ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد علی شاہ کے ساتھ ہڑیوں کی صحیحت کے مطالعہ آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب کافی دیر سے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جی ضرور وہ سوال یہ تھا کہ کافی خاص موقعوں پر میں نے آپ کو اس ٹوپی کے ساتھ دیکھا اس رومی ٹوپی کے ساتھ اور یہ مجھے شاز و نادری نظر آتی ہے آج کے دور میں جی یہ تو ایک طرح سے ہمارے ملکوں میں ثقافت تھی اور پرانے زمانے کی بات ہے اور اتنا زیادہ پرانا زمانہ بھی نہیں ہمارے والد صاحب کے زمانے میں یہ ٹوپی جو تھی یہ لازمی حصہ ہوتی تھی تمام طالبیلوں کا سکول میں کالج میں علیگر مسلم یونیورسٹی میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بغیر اس ٹوپی کے آپ کالج میں جائیں ڈاکٹر زیاؤدین صاحب وہ بھی یہ ٹوپی پینا کرتے تھے لیاقت علی خان بھی ٹوپی پہنتے تھے اور اگر آپ کبھی ایسا اتفاق ہو پرانی آج سے چالیس پچاس سال پرانی فلمیں دیکھیں آپ تو آپ دیکھیں گے تقریباً ہر شخص ٹوپی پہنتا تھا کیونکہ بغیر ٹوپی کے گھر سے باہر جانا مسلمانوں میں بلکہ نون مسلم میں بھی تمام لوگوں میں یہ تھا کہ کمپلسری تھا اور مایوب سمجھا جاتا تھا کہ آپ بغیر ٹوپی کے گھر سے جائیں اب یہ ٹوپی اگر ابھی میں پہن کر تارک روڈ چلا جاؤں تو لوگ ہسنا شروع ہو جائیں گے یہ کتنی تبدیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں تو یہ تو ٹوپی جو یہ ترکی ٹوپی کہلاتی ہے بیسیکلی ہے اور ابھی بھی اس وقت بھی اگر آپ ایجپٹ جائیں آپ ٹرکی میں جائیں تو بہت سے لوگ یہ ٹوپی ابھی بھی استعمال کرتے ہیں یہی سرک رنگ اور یہی کالا پھنہ اس کا تو یہ ٹوپی تو اس وقت بھی رائج ہے لیکن آہستہ آہستہ بتدریج اس کا استعمال کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب تو جس کو کہتے ہیں ننگے سر لوگ گھر سے نکل جاتے ہیں بغیر ٹوپی لگائے ہوئے لیکن آج سے تیس چالیس پچاس پچاس سال پہلے ایسا اگر آپ کریں بغیر ٹوپی کی جائیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کوئٹا بلوچستان جاتا ہوں یا اندرون سندھ جاتا ہوں یا پشاور وغیرہ کے علاقے میں جاتا ہوں تو آپ دیکھیں وہاں ہر کوئی ٹوپی پہنے ہوتا ہے آپ کوئٹا میں جا کر دیکھیں تمام بلوچ لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح پشتو پشتو سپیکنگ جو ہیں پختون ہمارے بھائی پشاور میں یا کوئٹا میں آپ دیکھیں وہ نازمی ٹوپی پہنے رہتے ہیں بلکہ یعنی کہ پرانی قدریں ابھی کچھ باقی ہیں اور مسلمان گھرانوں میں کراچی میں آپ دیکھیں اکثر لوگ ٹوپی پہن کے باہر جاتے ہیں صرف یہ کہ یہ والی ٹوپی جو ہے اس کا روائز ذرا کم ہو گیا ہے اور اب یہ ذرا ملتی بھی مشکل سے ہے آپ کراچی کی مارکٹ میں جائے تو شاید آپ کو ایک آدھ کوئی دکان ہو جہاں یہ مل جائے ورنہ یہ ملتی بھی مشکل سے ہے لیکن یہ ٹوپی ایک بہت ہی آرام دے ٹوپی ہے بڑی کمفرٹیبل ہے آپ اگر اس کو کبھی پہننے کا اتفاق ہو تو آپ کو مزہ آئے گا اور آدمی کے اندر اس ٹوپی کو پہننے کے بعد ایک عجیب سا سیلف پانفیڈنس آ جاتا ہے تو ٹوپی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور پہننا چاہیے اور میں نے تو ہمیشہ کوشش کیے کہ ہمارے بچے بھی ٹوپی پہنے گھر میں بھی اور سب کو بھی میں تلقین کرتا ہوں کیونکہ ہمارے باپ دادا کا گھر آپ دیکھیں تو یہ بلکل یہ ہماری تہذیب کا حصہ تہذیب کا حصہ تھا اور بڑا کمپلسری لازمی حصہ تھا بڑے افسوس کی باتیں گئے وقت کے ساتھ ساتھ آشتہ جیسے کہ دنیا میں تبدیلی آئیں تو اب یہ بھی ہو گیا کہ ٹوپی بھی آشتہ ہستہ غائب ہو گئی ہے بلکل اچھڑک صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی ہڑیوں کی صحت کے مطالق اور سپورٹس کا تسکرہ چل رہا تھا جی بلکل اسی مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سپورٹس کی انجریز ایسی ہوتی ہیں خاص کر کچھ لوگوں میں یہ انجریز ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں ہوتی ہیں جی بلکل کہ وہ جلد سے جلد صحتیاب ہو جائیں اسی مناسبت سے کیا سپورٹس انجریز میں اور ایک نارمل زندگی کے اندر جو ہمیں چوٹیں لگتی ہیں اس میں کوئی تفریق پائی جاتی ہے لیکن سپورٹس انجریز زیادہ تر ہائی ایکشن انجریز ہوتی ہیں اور اس میں فریکچرز کم اور مسل لگمنٹ پٹھے گوشت مسل اس کی انجریز عام طور سے زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ ٹکھنے کے پاس انکل جوائنٹ پر موچ آ جانا یا گھٹنے کے اندر لگمنٹ انجری ہو جانا فریکچر اتنے نہیں ہوتے لیکن فریکچر بھی ہوتے ہیں کچھ سپورٹس میں لیکن زیادہ تر سوفٹ اسیو انجریز ہوتی ہیں یعنی کہ مسل انجریز ہوتی ہیں یا لگمنٹ انجریز ہوتی ہیں اور بڑا ضروری ہے جیسے کہ آپ نے کہا جو ملک کی سطح پر نمائندگی کر رہے ہیں اگر پاکستان کی اپنے ہیں کسی بھی ملک کی تو ان کے لیے فیزیکل فٹنس بہت ضروری ہے اور ان کی اگر اس طرح کی کوئی انجری ہو تو ارلی ٹریٹمنٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور انفٹ جب تک پلیئر ہو اس کو میری نظر میں کبھی بھی فیلڈ پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ گیارہ میں سے اگر ایک کھلاڑی بھی انفٹ ہوتا ہے چاہے وہ کرکٹ ہو ہو ہاکی ہو یا فوٹبال ہو یا کوئی بھی کھیل ہو اگر ایک کھلاڑی بھی انفٹ ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری ٹیم کے اوپر پڑتا ہے نہ صرف اس کی اپنی پرفارمنس صحیح نہیں رہتی بلکہ اس باقی ٹیم کے پلیئرز بھی اس کو دیکھ کر تھوڑے سے ڈپریس ہو جاتے اور اتنا اچھا پرفارمنس نہیں کرتے تو اس لیے لنگڑے گھوڑے کے ساتھ کبھی ریس میں نہیں جانا چاہیے جیسے کہ کراچی میں ہورس ریسلنگ ہوتی ہے اس میں دیکھیں کبھی آپ لنگڑے گھوڑے کو نہیں دیکھیں گے تو اسی طرح سے باقی سپورٹس میں بھی یہ ہے کہ جب تک کھلاڑی ہنڈر پرسنٹ فٹ نہ ہو اس کو نہیں آنا چاہیے اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چوٹیں لگی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ سیلیکٹرز کو یا اپنے مینیجرز کو ظاہر نہیں کرتے کہ ہم فٹ نہیں ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا نام قومی ٹیم میں آ جائے اور ہم پاکستان کے لیے کھیل جائیں لیکن جب اس طرح کا انفٹ پلئیر فیلڈ میں آتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی پرفارمنس وہ نہیں ہوتی جو کہ اس کی ہونا چاہیے تو وہ ایک ہی دفعہ بسنمائندگی کرتا ہے ملک کی بھی دوبارہ تو نہیں کرتا اس لیے فٹنس بہت زیادہ ضروری راکس صاحب میں ہمیں تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ ناظرین وقت ہوئے ایک چھوٹی سی کمیشنر بریک کا بریک سے واپس آ کر ہڈیوں کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی کی پوچنگ دہ ہیلتھ شو